امریکہ نے آخر کار پاکستان سے مدد مانگ لی امریکہ کی جانب سے پاکستان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستان امریکن فورسز کو بیسز فراہم کرے جس پر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے سطاف انکار کر دیا تھا اور پوری دنیا کی جانب سے اس فیصلے کو بغور جائزہ لے کر پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے حق میں بھی باتیں کی گئیں لیکن اب امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کے سامنے ایک درخواست رکھتی ہے اور پاکستان سے ایک مطالبہ کر دیا ہے امریکی فورسز کے افغانستان سے انخلاق آپریشن کی ڈیڈلائن 31 اگست ہے جبکہ امریکہ کے لیے تمام تر فورسز کو نکالنا اور نیٹو ممالک کے لیے اپنے تمام لوگوں کو نکالنا مشکل مرحلہ نظر آرہا ہے اس دوران امریکہ اور نیٹو ممالک کی 31 اگست تک کی حتم انخلاق کے لیے پاکستان سے مدد کی درخواست کی گئی ہے امریکی مددگاروں کو نکالنے والی پانچ ابتدائی پروازیں کراچی میں اتریں گی پہلی پرواز آج آنے کا امکان ہے پروازوں میں چار ہزار تک افراد کراچی میں لائے جائیں گے کراچی پہنچنے والوں کو ایک ماہ کا ویزا اور رہائش دی جائے گی ذرائع سیول ایوییشن اتھارٹی کے حوالے سے خبر سامنے آئی کہ امریکہ اور اتحادی افواج نے 31 اگست تک حتمی نخلاق کے لیے پاکستان سے مدد مانگ لی امریکی مددگاروں کو نکالنے والی پانچ ابتدائی پروازیں آئیں گی جس میں سے پہلی پرواز چار ہزار افراد کو لے کر آئے گی ان لوگوں کو ایک ماہ کا ویزا اور رہائش فرہم کی جائے گی تفصیلات کے مطابق انخلاق سے متعلق مدد کے لیے جلاس ہوا جلاس میں وزارت خارجہ جی ڈی سی اے اے نے شرکت کی ذرائع سیول ایویشن اتھارٹی نے کہا کہ افغانستان سے امریکی مددگاروں کو نکالنے والی پانچ ابتدائی پروازیں کراچی میں اتھریں گی مجاد اتھارٹی کی منظوری کے بعد تیاروں کے کل کراچی میں لینڈ کرنے کا امکان ہے افغانستان سے آنے والے تین سے چار ہزار افراد کراچی لائے جائیں گے کراچی آنے والے افراد کو حکومت سندھ رہائش فرہم کرے گی جبکہ افغانستان سے آنے والوں کو امریکہ منتقلی سے پہلے ایک ماہ کراچی میں رکھا جائے گا کراچی پہنچنے والے افراد کو ایک ماہ کا پاکستان کا ویزا جاری کیا جائے گا دوسری جانب وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ بودھ کے روز افغانستان سے تیرہ ہزار چار سو افراد کا انخلاق کیا گیا چودہ اگر سے اب تک امریکہ اور اتحادیوں نے مجموعی طور پر پچانویں ہزار سے زائد افراد کو افغانستان سے نکال لیا ہے موسیقی موسیقی